السلام علیکم بھی ورز ویلکم ٹو این ہاؤس الائٹ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہاؤس الائٹ کے کچن میں بننے جا رہی ہیں مزیدار سی پیسٹریز بہت ہی مزیدار اور بہت ہی یمی سے میں بناؤں گی دو فلیورز اس کے لیے ہم بنائیں گے سب سے پہلے ونیلا سپنج اور اس کے ساتھ ریڈی کریں گے ہم دو مختلف فلیورز کی پیسٹریز جس میں میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی ایک لیمن کرٹ فلیور اور دوسرا کیرامل فلیور بہت ہی مزیدار سے اور بہت ہی یمی سے دونوں فلیور بن کر تیار ہوتے ہیں آئیں آپ کے ساتھ اس کی ریسیپی شیئر کرتے ہیں یہاں سب سے پہلے میں نے لیا ہے فور ایگ وائٹس ان کو میں ایک باؤل میں شیفٹ کروں گی اور اس کو بھم کرتے ہیں تھوڑا سا بیٹ جی تو تھوڑی سی ایگ وائٹس بیٹ کرنے کے بعد اس میں میں ایڈ کروں گی وائٹ 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 میں نے لیا ہے اور اس کے ساتھ میں ایڈ کروں گی وان کپ پاوڈرڈ شوگر اب ان دونوں جیزوں کے ساتھ ہم ایک وائٹ کی اچھی طرح سے کر لیں گے بیٹنگ جی تو یہاں ہماری ہوگی ہے بیٹنگ ماشاءاللہ بہت اچھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹکس کو اور اس کی پہچاند یہ ہوتی ہے کہ آپ باؤل کو الٹا کر کے دیکھیں اگر یہ بلکل بھی نیچے نہیں گر رہی تو یہ بلکل ریڈی ہے یہ اس کو دیکھنے کا طریقہ ہوتا ہے اب یہاں ہم نے جب ایک وائٹ کو اچھی طرح سے تین سے چار منٹ بیٹ کر لیا سٹیف پیک ہو گئی ہے تو اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ایگ یوکس جو چار ایگ یوکس ہیں ہم نے چار ایگ وائٹس پہلے ڈال دی تھی ہیں اور یہ اس کی ایگ یوکس ہیں اب ان کو ایک ایک کر کے اس کے اندر ایڈ کرتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ ہم بیٹ کرتے جائیں گے ایگ یوکس کرنے کے بعد اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے اور اس کو ہم اگین تھوڑا سا بیٹ کریں گے جی یہاں تھا کچھ طرح سے بیٹنگ کرنے کے بعد اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ون ٹی سپون بیکنگ پاوڈر اور ون اینڈ آف کپ ہم لیں گے یہاں فلور یہاں اب ہم سٹینر کی مدد سے اس کو سٹین کرتے جائیں گے اور ساتھ ہی اس کے اندر یہ ایڈ کر دیں گے فلور ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس کو سپیچولا کی مدد سے کٹن فوڑ میتھڈ سے ہم اس کو مکس کریں گے یہاں ہم بیٹر یوز نہیں کریں گے بلکہ ہم سپیچولا کی مدد سے ہی اس کو اچھی طرح اپنے بیٹر کے اندر مکس کریں گے مکس کرتے ہوئے اس کے ساتھ ہی ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ون بائی ثری کپ اوئل کوئی بھی آپ ویجیٹیبل اوئل لے لیں اس کو ایڈ کر دیں اور یہاں میں ساتھ تھوڑا سا ملک یوز کروں گی یہاں میں نے لیا ہے ملک اس کو بھی میں نے ون بائی ثری کپ لیا ہے روم ٹیمپریچر پر لیا ہے یہاں تھوڑا سا اس کو مکس کرنے کے بعد میں تھوڑا سا ون بائی ثری کپ ملک بھی اٹ کر دوں گی جیسے ہی اس کے اندر اوئل مکس ہو جائے گا تو ہم اٹ کر دیں گے ون بائی ثری کپ ملک جسے میں نے روم ٹیمپریچر پر لیا ہے اور اس کو بھی ہم سپیچولا کے ساتھ بیٹر کے اندر مکس کر لیں گے تو یہاں ہم نے سپیچولا کے ساتھ اچھی طرح سے سارا بیٹر مکس کر لی ہے یہ آپ اس کی کنسسٹنسی دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل اچھی طرح سے مکس ہو گیا ہے اب ہم اس کو کرتے ہیں مولڈ میں شیف یہاں میں نے لیا ہے مولڈ ٹین بائی ٹین انچز کا سکوئر مولڈ ہے آپ کوئی بھی مولڈ لے سکتے ہیں اس کو پیسٹری شیپ میں کٹ کرنا ہے اس کو میں نے کیا آئیل سے گریس اور اس کے اندر بٹر پیپر لگا کر اس کو بھی میں نے کر دیا گریس اب اس کے اندر میں بیٹر شیفٹ کروں گی جی تو اب کرتے ہیں مولڈ کے اندر اپنا بیٹر شیفٹ سارا بیٹر اس کے اندر شیفٹ کرنے کے بعد اب ہم اس کو تین سے چار بار اچھی طرح ٹیپ کریں گے تاکہ اس کے اندر جو سارا بیٹر اچھی طرح اس کے اندر ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہو جائے بیلنس ہو جائے اب ہم اس کو بیک کریں گے اپنے پہلے سے پری ہیٹ کیے ہوئے اوون میں جسے میں نے 180 ڈگری سینٹی گریڈ پر پری ہیٹ کر لیا تھا 15 مینٹس کے لیے اب میں کیک کو بیک کروں گی تقریباً 30 to 35 مینٹس کے لیے 180 ڈگری سینٹی گریڈ پر اور اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں جی ویوز آفٹر 30 مینٹس ہمارا جو کیک کا سپنچ ہے ماشاءاللہ بہت اچھی طرح سے بیک ہو گیا ہے اب ہم اس کو تھوڑی دیر رکھیں گے تھنڈا ہونے اور پھر ہم اس کو ڈی مولڈ کرتے ہیں جی ویوز یہ ماشاءاللہ تھنڈا ہو گیا ہے اب ہم اس کے یہاں سے جو ایجز ہیں ان سے ہم ان کی سائٹ کو نائف کی مدد سے ریموو کرتے ہیں یہ میں نے کیا ہے دو سائٹ اور یہ باقی بھی ہو گئی ہے اب ہم اس کو آرام سے کر لیتے ہیں ڈی مولڈ اسی طرح اس کے اوپر کوئی بھی پلیٹ یا کوئی بھی چوپنگ بورڈ آپ اس طرح رکھیں اور اس کو آپ نے آرام سے اٹھا کر دینا ہے یہ ایزی لی اس میں سے باہر نکل آئے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کا بٹر پیپر بھی کتنے آرام سے اتر گیا ہے بہت ہی ایزی لی ہم نے گریز کیا ہوا تھا یہ اوپر سے ریموو ہو گیا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنا سوفٹ سا ہمارا سپنج بنا ہے بہت ہی زبردست سا بہت ہی اچھا اب ہم اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھتے ہیں مزید اور اس کی ریڈی کرتے ہیں ویپنگ کریم تو اب ہم ریڈی کرتے ہیں پیسٹریس کے اندر لگانے کے لیے ویپنگ کریم یہاں میں نے لی ہے ویپنگ کریم ون کپ اور اس کو اب میں بیٹ کرنا سٹارٹ کرتی ہوں تاکہ یہ اچھی طرح سے ویپٹ ہو جائے ماشاءاللہ ویپٹ کریم بہت اچھی طرح سے ہماری بیٹ ہو گئی ہے اب دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل سٹیبل ہو گئی ہے اب ہم پیسٹریس کے پر اس کو اپلائے کرتے ہیں جی ویورز اب یہاں میں کرتی ہوں اپنے سپنج کی کٹنگ یہاں میں نے اس کو کٹنگ کرنے کے لیے سکیل سے میں نے ذرا نشان لگا لیا تاکہ اس کی کٹنگ ہو کیونکہ میں نے دو ترہ کی پیسٹریس بنانی ہے اب پہلے میں اس کو سینٹر میں سے اس طرح کٹ کر لوں گی اور پھر ان دونوں سائٹس کو ایکوال پارٹس میں اس طرح لنبائی کرو کٹ کرنے گے دیکھیں ماشاءاللہ اتنا سوفٹ ہمارا سپنج بنا ہے جی پہلے میں ایک فلیور پیسٹری کا ریڈی کروں گی اس کے لیے میں نے یہ دو اس کی کی سٹریپس لیں گے اب ان کو سب سے پہلے میں سینٹر میں سے کٹ کر دوں گی کیونکہ اس کے اندر بھی ہم ویپ کریم لگائیں گے اور اسی طرح سے اب ہم دوسری پٹی کو بھی سینٹر میں سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اتنا اچھی طرح سے یہ کٹ ہو گئی ہے اسی طرح ہم اس کو بھی سینٹر میں سے اس کی کٹنگ کر لیں گے جی ویڑ سب سے پہلے ہم ریڈی کریں گے لیمن کر فلیور اس کے لیے یہاں میں نے لیمن کر بنا کر رکھا ہوا ہے اس کی ریسیپی میں آپ کے ساتھ پہلے ہی شیئر کر چکی ہوں پھر بھی میں اینڈ سکرین پر اس کا لنک ڈال دوں گی اور ڈسکرپشن دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی ایزی سی اس کی ریسیپی ہے ضرور بنائیے گا اور اس کے اندر اس کو کر دیں گے مکس جی تو یہاں سب سے پہلے میں نے سپنج کا ایک سلائس کیا اس کے اوپر میں یہاں سپری کروں گی شوگر سیرپ یہاں میں نے پانی کی اندر چین کو مکس سپری 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 سکتے سکتے دونوں طرح یہ ایزی لگ جاتا ہے اس سے آپ کا سپنج ہوگا وہ ماشاءاللہ اور سوپ سا ہو جائے گا جی اس نہ شوگر سپری کرنے کے بار اب آپ نے اس کے اوپر کریم کی لیئر لگانی ہے جو ہم نے ویپ کریم میں لیمن کر مکس کیا بہت ہی مزیدار سا اس کا فلیور بن گیا ہے جی تو اس طرح سے کریم کی لیئر لگانے کے بعد اس کے اوپر ہم ایک اور اس کا سلائس رکھیں گے اور اگین اس کے اوپر ہم شوگر سیرپ سپری کریں گے اب اس کے اوپر ہم اگین کریم کی لگائیں گے لیئر اور کریم لگانے کے بعد اگین ہم اس کے اوپر رکھیں گے تھرڈ لیئر اس سے ہماری پیسٹری کی ہائٹ ماشاءاللہ بہت اچھی ہو گئی ہے اور اگین اس کے اوپر ہم شوگر سیرپ سپری کر دیں گے اب لاس میں اگین ہم اس کے اوپر کریم کی کریم طرح سے لگانے کے بعد ہم اس کو چار سائٹ سے کریم کر دیں گے کور دیکھیں ماشاءاللہ اس کی جو ہم نے 3 لیئر کی بنائی ہے بہت ہی زبردست بہت مزا کرتی ہے یہ پیسٹری جی تو یہاں میں نے ایک سکریپر کی مدد سے اس کو چاروں سائڈوں سے میں نے کریم کو بیلنس کر دی ہے اگر آپ کے پاس سکریپر کی اپشن نہیں ہے تو آپ ایزی لی نائف کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں پیسٹری کی کوٹنگ کرنے کے بعد اس کے اوپر کوئی بھی ڈیزائن ڈال سکتے ہیں یہاں میں نے پائپنگ بیگ میں لیا ہے لیمان کرد اس سے میں ہلکا سا اس کے اوپر ڈالوں گی ڈیزائن اس طرح سے یہ میں نے لیمان کرٹ کی لائنس لگا دی ہیں اب یہاں میں بلاؤں گی وپنگ کریم سے پٹار جی تو یہاں میں نے نائف کی مدد سے دو دو انچ کے گیپر میں نے نشان لگا لیا ہے تاکہ اس کے اندر ہی فلار آئے اور میں یہاں سے اس کی کٹنگ کر لوں اور فلاور کی میڈ میں اگن میں تھوڑا سا لیمان کرڈ لگا دوں گی جی تو یہ ہمارا ڈیزائن بلکل ریڈی ہے اب ہم کرتے ہیں ان کی کٹنگ یہ جو دو دو انچ کے گیپر میں نے نشان لگایا ہوئے تھے ایدھر سے ہی میں پیشٹریز کی کر دوں گی کٹنگ یہ دیکھیں ماشاءاللہ اتنی صوف بنی ہے ایزی لی کٹنگ بھی ہو رہی ہے اور ایزی لی اب ہم اس کو اٹھا کر ڈش میں رکھ دیں گے جی تو اب ہم ریڈی کرتے ہیں کارامل فلیور کی پیشٹری اس کے لیے پھر میں نے ایک سپنج کا پیش لیا ہے اور اس کے اوپر میں شوگر سپری کروں گی شوگر سیرپ جو بنایا ہوا ہے شوگر سیرپ سپری کرنے کے بعد اب اس کے اوپر میں پلین ویپنگ کریم کی ایک لیئر لگاؤں گی جس کو ہم نے ویپٹ کیا ہوا ہے امید ہے آپ کو میری ریسیپیز اچھی لگتی ہوں گی چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیا کریں بیل آئیکن کا بٹن بھی دبایا کریں تاکہ آئندہ آنے والی اسی طرح کی مزے مزے کی ریسیپیز کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے جی تو یہاں میں نے لی ہے کارامل سوٹ جسے میں نے پہلے سے بنایا ہوا ہے اس کی ریسیپی میں آپ کو دے چکی ہوں جس کا میں لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی اور اینڈ سکرین پر بھی اس کی ریسیپی شیئر کر دوں گی وہاں سے آپ اس کی ریسیپی لے لی جیگا بہت ہی مزیددار سی یہ سوس بنتی ہے اسے میں نے بنا کے فریج میں رکھا ہوا تھا اب میں اس کو شیفٹ کرتی ہوں ایک پائپنگ بیگ میں جی تو پیسٹریز کو کیرامل فلیور دینے کے لیے اب اس کے اندر میں کیرامل کی کچھ اس طرح سے لائنز رہا دوں گی تاکہ ہر پیسٹری کے اندر کیرامل کا بھی فلیور آجائے جی اگین اس کے اوپر ہم رکھیں گے اپنا دوسرا سپنج اس طرح سے ہم رکھ دیں گے اس کے اوپر دوسرا سپنج اور اس کو اگین ہم شوگر سیرپ کے ساتھ کریں گے اس کے اوپر سپری سپری کرنے کے بعد اس کے اوپر پھر ہم کوٹ کریں گے ویپٹ کریم دوبارہ سے اس لیئر کے اندر دیں گے ہم کیرامل کا فلیور آج میں اس کے اوپر ہم اس کا تھرڈ سپنج رکھتے ہیں اس کی لاسٹ لیئر اور دوبارہ سے ہم اس کو شوگر سیرپ کے ساتھ کرتے ہیں سپری جی تو تھرڈ لیئر رکھنے کے بعد اب ہم ساری پیشری کو ویپنگ کریم سے کر دیں گے کور اس کی سائٹس بھی اور اس کا ٹوپ بھی تو یہاں ہم نے پیشری کو کر دیا کورا کور چاروں سائٹس سے اب ہم یہاں جو کرامل ہم نے پائپنگ بیگ میں ڈالی تھی کرامل سوس اس کے ساتھ اب ہم اس کے اوپر تھوڑی لائنز لگا دیں گے جی تو اس طرح سے ہم نے لگا دیا ساری زگ زگ لائنز اس کے اوپر اور اب ہم ویپنگ کریم سے اس کے بھی ہم فلاور بنا دیں گے یہاں میں نے اگین دو دو انچ کی پیشری اس کے نشان لگا دی گے اس کے اوپر پھر سے ہم فلاور بنا دیں گے آپ کسی بھی طرح کا اپنی مرضی کا ڈیزائن ڈال سکتے ہیں اور درمیان میں ہم اس کے فلاور کے اندر تھوڑی سی جو کیرامل سوس ہے ہم وہ ڈال دیں گے جی تو پیشریز بیلکل ریڈی ہیں اب ہم کرتے ہیں ان کی کٹنگ ہم پہلے اس کے دو دو انچ کا نشان لگا چکے تھے تاکہ ایکول سائز کی پیشریز بنے جی تو یہ ہماری ہو گیا ہے پیشریز کی کٹنگ اور اب ہم اس کو بھی کرتے ہیں ڈیش آؤٹ جی ویورز مزیدار سی پیشریز بلکل ریڈی ہیں کیرامل فلیور اور لیمن کرٹ فلیور بہت ہی مزیدار دونوں فلیور بنتے ہیں امید ہے آپ ٹرائے کریں گے آپ کو مزہ ضرور آئے گا فیڈبیک دینا مت بھولیے گا اگر آپ کو میرے چینل کی چیزیں اچھی لگتی ہیں تو لائک اور سبسکرائب کر دیا کریں بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیا کریں تاکہ آئندارنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں بہت جید ایک بہت اچھی نئی اور زبردستی ریسیپی کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ